ہر دوئی زلے میں اس تھید زلہ اسپتال میں اس سمیں افرا تفریح مجھ گئی جب ایک ویقتی سامپ لے کر وہاں پہنچ گیا شخص نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو سامپ نے ڈس لیا تھا جب ڈاکٹروں نے یہ پوچھا کہ کون سا سامپ تھا تو اس نے اپنے پاس موجود جھولے میں بند سامپ کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا لکشمی کو ایک سامپ نے اس وقت کٹ لیا جب وہ خانہ بنانے کے لیے لکڑیاں اٹھا رہی تھی اس بات کی سوچنا جب پتہ سنجے کو ملی تو انہوں نے سامپ کو تھہلے میں بند کر لیا اس کے بعد وہ دیر شام بیٹی لکشمی کو لے کر جلا اسپتال پہنچے اس دوران ان کے ساتھ میں ایک تھہلا بھی تھا اسپتال میں تینات کرمچاریوں نے جب پوچھا کہ کس سامپ نے کٹا ہے تو سنجے جھولا کھول کر سامپ دکھانے لگے سامپ دیکھ کر اسپتال پشاسن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کے بعد کافی دیر تک ڈراما چلتا رہا سنجے نے بتایا کہ سامپ کو اس لیے پکڑ لیا کہ ید کوئی ضرورت پڑی تو سامپ کی پہچان ہو سکے ہماری خانہ برانے کے لیے اپلے لینے گئی تھی گھر میں ہی اپلے لگے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ تو اپلے لینے کے اپلوں کے پاس جیسے ہی وہ پہنچی تو اس میں وہ سرپ چھپا ہوا تھا سرپ نے اس کی انگلی میں کٹ لیا کٹ لیا تو وہ چلائی چلانے کے بعد میں اس نے سرپ کو دیکھا اور جھولا لے کے اس نے سرپ پہ ڈباب ڈالا مطلب اس کی منڈی پکڑ لی منڈی پکڑنے کے بعد میں اس نے ہمیں آباز دی ہم گئے گھر میں جار رکھا تھا جار میں ہم نے ساپ کو ڈال دیا اور اسپتال لے کے آ گئے